سبسکرائب تو ری ایکٹشیالوجی یہ ویڈیو ہمارے لئے بہت زیادہ انفرومیٹم ہونے والی ہے تو آپ کو پوری ویڈیو ہمارے ساتھ دیکھنی پڑے گی کیونکہ ہمیں چاہیے آپ کا ساتھ دوستو جب سینئر جنرلسٹ قلدیپ نائر نے انڈو پارک باؤنڈری کمیشن کے ہیڈ سائرل ریڈکلیف سے نائنٹین سیونٹی ون میں انڈو پارک برڈر پر بات کی تو ریڈکلیف نے ایک چوکانے والا بیان دیا اس بات کا ذکر قلدیپ نائر اپنی کتاب سکوپ انسائیڈ سٹوریز فرم دہ پارک لیشن دینے والا تھا اب کیا ہوگا ہوگا جب قلدیپ نائر انڈیا کے لاسٹ گورنڈر جنرل ماؤنڈ بیٹن سے ملنے گئے تھے ان کی یہ وزٹ یہ سمجھنے کے لئے تھی کہ انڈیا اور پاکستان کی باؤنڈری لائنز کو exactly کس حساب سے ڈرو کیا گیا پھر ریڈکلیف کے علاوہ کئی ایسے ہسٹوریکل ریکارڈز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جب تک لاہور آفیشلی پاکستان کے پاس نہیں گیا تھا تب تک لوگوں کو لگ رہا تھا کہ لاہور انڈیا کے پاس ہی آئے گا مجھے بھی شکتا ہے مہاراجر انڈیا چنگ کی وجہ سے پھر ایسا کیا ہوا کہ سائرن ریڈکلیف نے پہلے لاہور کو انڈیا کو دینے کا سوچا لیکن اچانک اپنا ڈسیزن بدل دیا آج کے ویڈیو میں ہم اتحاس کے اسی انٹرسنگ ایونٹ کی بات کریں گے اور انڈیا کو دیکھیں گے جن کے تحت لاہور پاکستان کے پاس گیا ہم آپ کو سائرن ریڈکلیف کا وہ اتر بھی بتائیں گے جس کے تحت انہوں نے لاہور کو پاکستان کو دیا اس کے علاوہ ہم ان پیرامیٹرز کو بھی سمجھیں گے جن کے تحت ریڈکلیف کمیشن نے انڈیا اور پاکستان کی باؤنری کو ڈیمارکیٹ کیا چلی شروعات کرتے ہیں لاہور کے بریف اتحاس سے اور جانتے ہیں کہ کیوں لاہور was meant for انڈیا ابھی تو لاہور پاکستان کا دل ہے تو اگر چلا جاتا تو پھر بہت نقصان ہونا نا پاکستان کا بہت کچھ چلا جانا تھے آج سے لاہور was never meant to go to پاکستان کہتے ہیں کہ ریڈکلیف کمیشن کو انسکشنز تھے کہ وہ پنجاب اور بینگول میں باؤنڈری کا ڈیمارکیشن مسلمز اور نور مسلمز کی پاپلیشن شیئر کو دھیان میں رکھتے ہوئے کریں لیکن یہ اکلوتا فیکٹر نہیں تھا کیونکہ انہیں باقی فیکٹرز کو بھی دھیان میں رکھنا تھا جیسے ownership of property, irrigation systems etc لیکن باقی کے فیکٹرز strictly defined نہیں تھے اور اس لیے ریڈکلیف کے پاس discretion تھا خیر 1941 کے سنسز کے حساب سے لاہور میں ہندوز اور سکھ almost 40% population constitute کرتے تھے لیکن property ownership میں ان کا شیئر 80% تک تھا اچھا امیر سب سے زیادہ مونیونٹس, بیلڈنگز شیگنگرام hospital گلاب دیوی hospital جانکی دیوی hospital دیال سنگھ کالیج یہ تو حقیقت ہے اس کے علاوہ جب باؤنڈری کامیشن کام کر رہا تھا تب ہندوز اور سکھ نے 1941 کی پاپلیشن سنسز کو بھی ڈسپیوٹ کیا اور کلیم کیا کہ وہاں مسلم پاپلیشن 54% ہی تھی اور باقی کے لوگ نون مسلم اور انہیں یہ بھی دعویٰ کیا کہ چونکہ property اور economy میں major control ہندوز اور سکھ کالا اس لئے ڈیموگرافی یا ریلیجیس پاپلیشن سٹی کو ڈیمارکیٹ کرنے کا کریٹیریہ نہیں ہونا چاہیے لاہور ہمیشہ سے کئی ایمپائرز کا ڈیوڑڈ پولیٹیکل رہتے تھے اور ایک دوسرے کے فیسٹیولز کو خوشی خوشی سلیبریٹ کرتے تھے اور گٹھے بھی ہمارکیٹ کرنے کا ہمارکیٹ کرنے کا ہندوز کی بھاری بھیڑ ہوا کرتی تھی اور لاہور فورٹ در شہرہ جلوس کا سینٹر تھا بولی سے لے کر دیوالی اور اید وہاں کے لکشمی چوک میں پوری جشنے کے ساتھ بنایا جاتے تھے لاہور کا یہ کاسمو پولیٹینیزم ایک ہریٹیج تھا جس سے کبال نہرو اور گاندی کے دیش میں بچائے جا سکتا تھا جو سیکلوریزم سے کوئی کمپرمائز نہیں کرتے تھے اس لیے بھی لاہور وز مینٹ فور انڈیا لیکن 1947 میں یہ شہر پارٹیشن کی آگ کا شکار بنا جس کے بیج انگریزوں نے ڈیوائیڈ اور بول پولیسی کی تحت دشت کو پہلے بھوئے تھے پارٹیشن نے اس شہر کو بدل کر رکھ دیا جیسے پورے سب کانٹیننٹ میں اور بھی شہر بدلے جیسے لوگ کی پارٹیشن کی چلتے مائیگریٹ ہونے لگے لاہور کا فیمس شہ آلامی مارکٹ جو ہندو ٹریڈرز کا ایک ہب ہوا کرتا تھا اسے کمیونل موب نے کیپچر کر لیا پارٹیشن کے بعد جیسے جیسے دن بڑھے لاہور کا ڈیموگرافی بدلنے لگا اور آج وہاں صرف ایک پرسنٹ ہندوز اور سکھ رہتے ہیں اور وہ چلے گی اشتیاک احمد بتاتے ہیں اور وہاں سے پاکستانی ہے تیس سویر کے بعد لاہور میں موسٹ ریمیٹک چینج وہاں کے کاسمو پولیٹنیزم کا ختم ہونا ہی تھا چلی اب سمجھتے ہیں ریڈ کلیف کمیشن کی فرشننگ کو اور جانتے ہیں کہ لاہور آخر پاکستان کے پاس کیوں گیا دوستو سائرل ریڈ کلیف نے فائنلی کلدی پنائر سے کہا کہ میں نے آلموسٹ آپ کو لاہور دے دیا تھا لیکن فرم مجھے ریالائز ہوا کہ پاکستان کے پاس کوئی بڑا شہر نہیں تھا کیونکہ کلکٹا کو میں نے آلریڈی انڈیا کو دے دیا تھا اس طرح سے انڈیفائنڈ ڈولز اور آرمیٹری طریقوں سے آپریٹ کر رہا تھا ریڈ کلیف کے پاس کوئی ڈھنگ کا جیسٹیفیکشن نہیں تھا اس ڈسیزن کے پیچھے خیر ریڈ کمیشن کے پروبلمیٹک ڈسیزن کے پیچھے کئی کارن تھے پہلا تو یہ کہ اس کمیشن کے سبھی جج تھے اور یہی وجہ ہے کہ انہیں باؤنڈری کمیشن کا ہیڈ بنایا گیا لیکن ریڈ کلیف اور باقی میمبرز میں کسی کے پاس باؤنڈری ڈیمارکیشن کو لے کر سپیشلائز نوالش یا ایک سپیرنس نہیں تھا ان کے پاس کوئی ایڈوائزر بھی نہیں تھا جو انہیں باؤنڈری ڈیمارکیشن کی نیٹی گریٹیز ڈیٹیلز اور پروسیڈرز کو سمجھا سکے ریڈیر کہتے ہیں کہ ریڈ کلیف کے پاس کوئی فکسٹ رولز نہیں تھے جن کے تحت وہ باؤنڈریز کا ڈیمارکیشن کر رہے تھے جب اس کو پتا بھی نہیں تھا نا تو اگر کرتا پاس ہم تو شکر کرتے ہیں کہ انڈیا کے پاس نہیں گیا ہمارے پاس لاور قسم سے نہیں تو جس طرح وہ بتا رہے ہیں نہیں تو جس طرح وہ بتا رہے ہیں یہ تو واقعی میں ہر چیز کے لحاظ سے انڈیا کا ہی بنتا تھا جس طرح ہم پر پروپٹی بھی ایٹی پرسنٹ اور سکھ اور انڈی ملا کے تقیبان فورٹی سکس پرسنٹ مطلب پپولیشن کی وجہ سے سارا نہیں نہ دیکھنا تھا دوسرا بھی دیکھنا تھا لیکن وہ پاکستان کو اس وجہ سے دیا گیا کہ ہمارے پاس کوئی بڑا شیر نہیں تھا گورنمنٹ وار کے چلتے ہیوی ڈیٹ میں تھی جو ایک انسٹیبل امپائر کو ہول کرنا ایفورڈ نہیں کر سکتی تھی ساتھ میں بریٹیشرز یون کو انوال کر یہ بھی نہیں دکھانا چاہتے تھے کہ بریٹین اپنی کولنیز کو گورن کرنے میں فیل ہو گیا ہے اس لیے یہ ایک فیس سیونگ ٹیکنیک تھی جب کندیپ نیر نے ریٹکلیف سے سوال کیا کہ کیا آپ اپنے ڈیسیزن سے سیٹسفائیڈ ہیں ریٹکلیف نے کہا کہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا کیونکہ انہیں آرڈرز تھے کہ جل سے جل باؤنری کمیشن ڈیسیزن لے وہ کہتے ہیں کہ ٹائم کنسٹرین ایک بڑا فیکٹر تھا جس کے چلتے سٹینڈرڈ رولز بنا کر باؤنری پر ڈیسیزن لےنا impossible تھا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر دو تین سال کا سمیں انہیں ملتا تو شاید وہ اور اچھے سے باؤنری ڈیمارکیشن کر سکتے تھے یہ بات سچ ہے کہ ریکلیف کے پاس سمیں کافی کم تھا ریکلیف کو جون 1947 میں اپوائنٹ کیا گیا اور وائس روائے ماؤنٹ بیٹن نے ہدایت دی کہ وہ ایک دن کی دیری بھی افورڈ نہیں کر سکتے تو جولائی میں انڈیا آئے اور یہ کام صرف پانچ ہفتوں میں کر کے واپس لوڈ گئے اس لیے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ اتنے بڑے سب کانٹینٹ میں باؤنریز کا کریشن کتنی جلدی میں ہوا ریکلیف باؤنریز کا کی فنشنگ کیلئے پارٹیشن کے وقت ایک پولٹیکل سچویشن اور اریجمنٹس کو بھی بلیم کرتے ہیں پولٹیکل ریپیزنٹیشن کی ضرورت نے اس پروسس کو کامپلیکیٹ کر دیا ریکلیف کمیشن میں دو انڈیا کے ججز مہر چند مہاجن اور تیجہ سنگ اور دو پاکستانی ججز دن محمد اور محمد مونیر تھے باؤنریز کمیشن میں انڈیا اور پاکستان کے ایک پول ریپیزنٹیشن کے چلتے ویل انفارمڈ ڈیسیزن لے پانا بہت کٹھن تھا کیونکہ دونوں سائٹس اپنی اپنی تریٹری بڑھانے کے لیے خود کو آسائٹ کر رہے تھے ریکلیف کہتے ہیں کہ وہ کمیشن کی لوگوں سے خوش نہیں تھے کیونکہ دونوں سائٹس کوئی کمپرمائز نہیں کرنا چاہتے تھے وہ بتاتے ہیں کہ ایسٹ بینگول کے ایک مسلم ممبر نے تو ان سے گارجلنگ کی مانگ بھی کی تھی اس کے چلتے ریکلیف کمیشن میں کئی ڈیڈ بلوگ آئے ان ڈیڈ بلوگ کے چلتے ریکلیف کو ہی سارے ڈیسیزن لینے پڑے جو آر بیٹری تھے ہوتے بھی کیوں نہیں جب ریکلیف کو نا تو انڈیان جیوگرافی کی کوئی جانکاری تھی اور نا ہی جانکاری حاصل کرنے کا وقت اس قلابہ ریکلیف اپنے ڈیسیزن کو جسٹیفائی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ چاہے کوئی بھی ڈیسیزن لیتے اس کا اثر وائلنس ہی ہونا تھا کیونکہ انڈیا میں کمیون اپنے چرم پر تھا کچھ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ لاہور میں بڑھ رہا ہے وائلنس نے بھی شاید ریکلیف کے ڈیسیزن کو انفیونس کیا ہوگا باؤنری ڈیمارکیشن کا ڈیسیزن کافی زیادہ سکریسی میں ہوا جس کے چلتے اس کا امپلیمنٹیشن بھی جلدی میں ہوا جس سے لاکھوں لوگوں نے وائلنس میں اپنی جان دی کہتے ہیں کہ جیسے جیسے لاہور کی قسمت کو لے کر انسیٹینٹیز بڑھی ویسے ویسے لاہور میں دنگے بڑھ اور اور اس لیے لاہور دنگوں کا one of the worst epicenter بنا رائٹس ایسے تھے کہ سبی کمیونٹیز کے لوگ وکٹمز بھی تھے اور رائٹرز بھی مارچ اکرل کے رائٹس میں لگ 82,000 گھر دیش رائے ہو گئے عامل بریٹش پرسنل کی موضودگی میں یہ رائٹس چلتے اچھے ترینک ایسے بھی سکتا تھا مانگر پاکستانی آخر حرون خالد جو اپنی انسر شاپ شیوہ ایسے پاکستان اور جنی انٹو دا ہائٹ آف پاکستان ریلیجیس مائنورٹیز جیسی کتابوں کے لیے جانے جاتے ہیں انہوں نے لہور میں پارٹیشن کے بعد ہندوز اور سکھ کے ساتھ خوئی پرطان کا ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کئی ہندوز اور سکھ نے رائٹس سے بچھنے کیلئے خود کو کرشینی میں کر لیا تھا دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کی ریٹ کلپ کے پیچھے کیا thoughts اور intentions تھے انہیں 100% surety کے ساتھ بتایا نہیں جا سکتا کیونکہ جب وہ انڈیا چھوڑ کر گئے تو انہوں نے سارے papers destroy کر دیئے تھے انہوں نے boundary commission کے کام کے لیے ملنے 40,000 روپے بھی لینے سے انکار کر دیا اور boundary commission کے decision یعنی 17th August 1947 کے پہلے ہی بریٹین لوڈ گئے خیر 17th August 1947 کو فائنلی لہور پاکستان کو دے دیا گیا کچھ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ لہور کا پاکستان کے پاس جانے کا سیمپل بیسز 1941 کا census ہی تھا کچھ لوگوں کی تیوری یہ بھی کہتی ہے کہ ریڈ خود محمد علی جندہ نے ریکمنٹ کیا تھا اور اس لیے ریڈ کلیف نے لہور پاکستان کو دے دیا لیکن کلدیپ نائر اس آرگومنٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں سچ جو بھی ہو ایک بات تو تیہ ہے کہ سکری ڈیمارکیشن سکری اور آرگیٹری ڈیسیزن کے چلتے لہور آج پاکستان میں ہے لہور اس کے بعد اگر اوور آل دیکھا جائے تو آج واقعی مرسی کا پتا چلا پہلے تو میں نہیں پتا تھا مطلب کہ دیکھا جائے تو ہر چیز انڈیا کے حق میں جاتی تھی اور صرف کمیونٹی کی وجہ سے ہمارا آق بنتا تھا لیکن میں کیا کہہ سکتا میرے علاہ کا شکر ہے لہور آران جس سلام پنجابی میں کہتا جس نے لہور نہیں کیونکہ انڈیا کے پاس پہلے سے بہت بڑے بڑے شہر آج ہمارے پاس اس وقت کراچی تھا یا یہ لہور ہونا تھا لہور ہونا تو یہ تھا اور ویسے اسٹری کی سمجھائی جو کلفتن کی وہ بات محمد علی جناہ نے ریکمینڈ کیا تھا ہمارے خیال میں تو بیسٹ تھا کیونکہ یہ نہیں پاکستانی ہے کیونکہ ہر نے اگری کیا تھا تو اس کا تھا باقی ہسٹری کو دیکھا اور اچھا لگا ہے لاہور میں تو ہم پہلے سمجھتے تھے اور جانتے بھی تھے کہ سیکھ کمیونٹی سب سے زیادہ تھی اور مارڈل ٹاؤن کو اس نے بتایا جس طرح انڈینز مارڈل ٹاؤن کا آج بھی ان کی بکس میں نام ملتا ہے کہ ان کے پرانے جو ہندویزم سے تعلق رکھنے والی جگہ ہیں وہ لاہور مارڈل ٹاؤن میں اب بھی کافی ہیں تو وہاں پر گنگا رام ہسپیٹل پتہ نہیں کتنا بڑا شخص بھی بہت بڑا تھا میں نے اس بارے میں سنا بھی ہے تو اس طرح کی بڑی اس تھی جو لاہور میں رہتی تھی جو ہندوستان میں چلی گئی مگر یہ ہے کہ ابھی ہم شکر کرتے کہ لاہور ہمارے پاس یہ تو آپ بھی شکر کریں اللہ تعالی کہ آپ کے پاس بہت بڑے بڑے شہر ہیں تو لاہور چلا گئے آپ کے ہاتھ سے کوئی بات نہیں ہے آپ مبارک دے سکتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی بتائیں چینل کو سبسکرائب کریں بائے بائے